آج کا فرس لیکچر جو ہے وہ آپ کے انٹریو کے اوپر ہے تو انٹریو اور انٹریو کی ٹائپس میں رسکرائب کروں گے آپ کو انٹریو کو اگر اس کی فارمل ڈیفنیشن دیکھی جائے تو وہ ہے ایسے دو لوگ جو آپس میں ملاقات کرے ہیں یا جس کو بلایا جائے سکند پرسن کو بلایا جائے ملنے کے لئے تاکہ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل انفرمیشن حاصل گی جا سکے دیکھا جا سکے کہ وہ اس کمپنی وہ اس انسٹیٹیوشن یا اس آرگنائزیشن کے لئے پرفیکٹ انسان ہے کے نہیں ہے سیکنڈ نیکسٹ ہم اگر پوائنٹس پہ دیکھیں اگر میں اس کو ڈیٹیل ڈسکرپشن دوں کہ انٹریو کیسے گو تھرہ ہوتا ہے تو انٹریو میں فرسٹ جیسے ٹپس کہہ سکتے ہیں اس کو تو پہلے تو وہ اگر آپ کا جوب اپلیکنٹ سی وی ڈراب کرتا ہے سی وی کے تھو آپ کو کال کی جاتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس اف انٹریوز ہیں کچھ کو جو فون کالز پہ پہرے دیکھا جاتا ہے پھر بلائے جاتا ہے کچھ کو ڈریکٹ بلالیا جاتا ہے کچھ کو ایڈوکیشن سارے ایکسپیرینس اس کے اوپر بیسیس پہ بلائے جاتا ہے تو جب آپ انٹریو کے لئے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کو آپ یعنی گریٹ کرتے ہیں اور وہ بڑے اچھے سے ایک سمائل ہونی چاہیے فیس کے اوپر آپ کا پوسٹر ٹھیک ہونا چاہیے آپ کی سٹائلنگ صحیح ہونی چاہیے آپ اوور نہیں ہونے چاہیے آپ بلکل ایک الیگنٹ ہونے چاہیے الیگنٹ یعنی لگنے چاہیے ایسے جو ایک پروفیشنلی اس ادارے کو بلکل میچ کریں اگر ایک ایسا دارہ ہے جیسے فیشن ڈیزائننگ کا تو آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں اگر ایک ٹیچنگ کا ہے تو آپ کا بہت سوبر ہونا چاہیے اگر آپ کسی ارگنائزیشن جیسے کسی کمپنی بہت بڑی کمپنی کے لیے ہیں تو ایک پروپر یونی فارم یا یونی فارم بھی نہیں ایسا آپ کا ہونا چاہیے گیٹ اپ جیسے پینٹ کوٹ ہوتا ہے یا اس طرح وہ آپ پین کے جائیں جب آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں گریٹ کرنے کے بعد آپ کا وہ خود ہی آپ کو انٹر جو ایمپلائرز ہوتے ہیں جو بھی آپ کا انٹرویور ہوتا ہے وہ آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے آپ سے ڈیفرنٹ آئینگڈ آف کوششن پوچھتا ہے یا پھر آپ سے ایک ہیلڈی کانویسیشن کرتا ہے ہیلڈی کانویسیشن اباؤوٹ دو ویڈر اباؤوٹ دو ویڈر اباؤوٹ having a good journey اس طرح آپ کو ریلیکس کر دیتے ہیں پھر آپ کا جب ڈاکمنٹس لیے جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کی ڈیٹیل ڈسکشن کی جاتی ہے کس طرح آپ نے کام کیا 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 آپ اس ادارے کے لیے فٹ بیٹھتے ہیں کیسے کیا کیسے نہیں کیا اگر آپ کو وہ اس چیز میں پسند کر لیتے ہیں یا پھر وہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس چیز پرپر یا اس ایک ویکنسی کے لیے فٹ ہیں تو وہ تب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سالڈی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں یا پھر آپ کی کیا امید ہے کہ اس جوب کے لیے سے آپ کی کیا کچھ آپ کی جیسے انسان سائچلی سنڈک اویلیبل نہیں ہوتا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہم اپنی ضرور رکھ سکتے ہیں شرائط کہ ہم شام ٹائم نہیں فری ہم صبح کی ٹائم فری ہیں تو ہم اس ٹائم لے سکتے ہیں جیسے کسی اکیڈمی میں جوب ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری کلاس کر دیں ہم شام ٹائم نہیں لے سکتے تو اس طرح نگوشیشن کے ساتھ آپ کی بات کو وہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ آپ کو یہ موقع دیتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے مطابق وہ جوب کر سکیں اگر وہ ان کے لیے مناسب بیٹھے تو دھرلی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی سالڈی ایکسپیکٹیشن کیا وہ آپ کو اتنا پے کٹ پائیں گے کیا نہیں کہیں گے آپ کی کیا پتا آپ لاسٹ اورگنیزیشن میں زیادہ پے لے رہے ہیں اور وہ آپ کو اس ارگنیزیشن میں اتنی پے نہ ہو لیکن اگر آپ کی نگوشیشن آپ کی پے پے بھی ہو جائے تو وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے اس سام کا انٹرویو اور لاسٹ پے آپ کو بھیج جا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ آپ کو فائنل کال آ جائے گی آپ کے جوائننگ کی یہ سارا انٹرویو کا ڈیٹیلڈ انٹرویو تھا اگر میں نے کچھ مس کر دیا تو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور بلکہ کچھ جو رہ گیا اس کو نوٹ کریں اور پھر مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو ان پہ بھی گائیڈ کر سکوں یا پھر آپ بھی مجھے گائیڈ کریں نیکسٹ آئے ہیں تو ٹائپس آف انٹرویو ہیں ٹائپس آف انٹرویو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ٹائپس ہیں جیسے فیس ٹو فیس انٹرویو ٹیلیفونک انٹرویو ہے ویڈیو انٹرویو ہے اور گروپ انٹرویو اور پینل انٹرویو ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں بڑھ میجر یہی ہوتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر یا ہماری اردکٹ کے اندر جن کو امپورٹنس دی جاتی ہے اب اگر میں ٹیلیفونک پہ سب سے پہلے آؤں تو ٹیلیفونک انٹرویو وہ ہوتے ہیں جیسے کسی ایسے شہر میں ہو جیسے دوسرے شہر میں آپ نے انٹرویو ہوگا آپ نے سی وی اپنے سی کراچھی میں ڈراب کی ہے یا ایمیل کی ہے تو آپ بلہور کے اندر آپ کو کال آئے گی اس کو دونوں کو میں ساتھ کر لیتی ٹیلیفونک اور ویڈیو کو آپ کو ویڈیو کال آ سکتی سکائپ کی اتروں چیک ہے آپ کے ایسی کمپنی جو باہر کے ملکہ ڈھیل کر رہی وہ آپ کو ویڈیو کال کر لے گی سکائپ کی اتروں یا پھر آپ کو جونسہ ہے فون پہ کہیں گے آپ سے ایمیل وغیرہ آپ ادھر ہم سے کونٹیکٹ کریں یہ کال اس لیے ہوتی ہے بیسکلی کہ بہت زیادہ کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں کبھی کبھر کسی ایک ویکنسی کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی انفرمیشن لے لیتے ہیں کہ یہ انسان کیپیبل ہے کہ یہ اس انٹریو پہ پہنچ سکیں تو وہ ان لوگوں کو ہی بلاتے ہیں ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی جو بہت زیادہ کیپیبل ہوتے ہیں اس ویکنسی کے لیے آپ کی بیسک ڈیٹیلز لیتے ہیں آپ کا دیکھتے ہیں کہ آپ اس جگہ کو پٹیکلر آپ لہور رہتے ہیں تو آپ کراچی میں کیسے ایڈجیسٹ ہوں گے آپ کیسے اس چیز کو گو تھو کریں گے یہ سب کچھ آپ سے پوچھا جاتا ہے یا پھر آپ کی ایڈوکیشن آپ کا ایکسپیرینس یہ سب کچھ اس طرح بہت بہت مائنر ڈیٹیل میں پوچھا جاتا ہے اتنا اتنی کین ڈیٹیل نہیں ہوتا بہت تھوڑا پھر اگر ہم بات کریں انگر فیس ٹو فیس انٹرویو جو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں پہلے ہی کیسے جانا ہے کیسے بیٹھنا ہے بیٹھنے کا طریقہ اچھونا چاہیے آپ کے ہاتھ نہیں شیور کرنے چاہیے آپ زیادہ ہسیں نہ آپ زیادہ رود نہ بیہیو کریں آپ کسی چیز کو وہاں پہ نہ چھیڑیں آپ جہاں بیٹھے ہیں بھل کو سٹریٹ ہونے چاہیے آپ کا پوشٹر یہ سب چیزیں بھی نوٹ کی جاتی ہے اور انہی بیسیز پر زیادہ تر انٹرویو آپ کا اسی چیز پر بیسٹ کرتا ہے آپ کیسے بول رہے ہیں آپ کے بولنے کا آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں کسی انسان کو اگر آپ سیلز مینیجر ہیں تو آپ کیسے باہر جا کے آپ کے اندر اتنی بلٹی آپ کے اندر اتنی کانفیڈنس ہے کہ آپ باہر جا کے بات کر سکیں تو یہ سب کچھ آپ کے پوشٹر اور آپ کے ڈریسنگ آپ کی بیہیوئر آپ کی باڈی لینگویج وہ پہلے ہی جج کر لیتے ہیں اگر آپ اس کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ سب یعنی ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل میں جانتے ہیں آپ کی انفرمیشن کو پھر اس کے بعد ہم گروپ انٹرویوز کا بات کرتے ہیں گروپ انٹرویوز کے اندر پانچھے لوگوں کو پانچھے کینڈی ڈیٹس کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور انٹرویو لیا جاتا ہے اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس میں ڈسکشن ہو سکے دیکھا جا سکے کہ کون کس سے زیادہ بیٹر ہے کون کس کے اندر یہ ایبلٹی ہے یا پھر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویکنسی بھی ہو سکتے ہیں ٹیم ورک کے طرح بھی لے سکتے ہیں کسی ٹیم ورک میں کسی کو فیلڈ میں بیج دیا کس کو آفیس میں رہنے دیا کس کو ڈیلنگ کے لیے بیج دیا تو یہ سب چیزیں اس گروپ انٹرویو کے اندر آپ کو پتا چل جاتے ہیں نیکسٹ ہم بات کریں پینل انٹرویو کے بارے میں تو پینل انٹرویو موسٹی جیسے ہم سی ایس ایس کا دیتے ہیں پی پی ایس ایس کا دیتے ہیں یا پھر جیسے ایم فیل کا ہو تیسیس کا وائیوہ ہو اس طرح کے پینل انٹرویو تو نہیں ہوگا لیکن اس طرح کے سارے جو ہیڈ ہوتے ہیں ایمپلائز ہوتے ہیں ان کے انڈر ورک کرنے والے ہوتے ہیں اس پرٹیکلر کمپنی اس پرٹیکلر آرگانیزیشن انسٹریٹیوٹ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور انسان سے کینڈیڈیٹ سے انٹرویو لیتے ہیں ابھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی چیز میں سپیشلسٹ ہے وہ کسی نہ کسی یونرہ میں ایک مہارت حاصل رکھتے ہیں یعنی مہارت کا اگر میں اس کو کہوں کہ وہ کسی جیسے ایک انسان ہے وہ انگلیش کو ڈیل کر سکتا ہے ایک انسان ہے وہ بزنس کو ڈیل کر سکتا ہے تو اس لیے یہ سارے لوگ ایسے کوشنز کرتے ہیں موسٹی بہت کنفیوزنگ ہوتا ہے بہت زیادہ ہائپرنگ ہوتا ہے کہ آپ ڈیل نہیں کر پاتے اتنے لوگوں کو ایک کوشن جاتا ہے دوسرا آجاتا ہے دوسرا جاتا ہے تیسرا آجاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ پہ اتنے ایبل ہیں کہ آپ ان سب کو ایک سار ڈیل کر سکیں کیونکہ موسٹی جب بھی ہم پریزنٹیشن کسی بھڑی کمپنی میں کوئی ایمپلائر پریزنٹیشن دیتا ہے تو اس کے اندر دو ڈیفرنٹ کمپنیز بیٹھتی ہیں اور وہ ایک ہی انسان پہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ایک ہی ایمپلائر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر میں نے کچھ مس کر دیا تو آپ ان کو نوٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے questions دے سکتے ہیں جو authentic questions وہ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو ان کا answer کر سکوں Thank you